اسلام علیکم ویورز ویلکم میک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست مزیدار سی کیک کی رسپی لے گئی ہوں آج ہم بنانے ہیں بہت ہی مزیدار سا ٹوٹی فروٹی کیک اس کیک کو بنانے کے لئے نہ تو ہمیں اون کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مشین کی اس کے لئے ہمیں صرف ایک ہی بال چاہیے ہوگا اور ساری مکسنگ جو ہے وہ ایک ہی بال میں ہوگی اس کے علاوہ ہم بہت سے ایسی میسٹیکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کیک جو ہے وہ پھولتا نہیں ہے دانے دار سا نہیں بنتا صرف اور صرف پانچ منٹ میں آپ یہ بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا کیک بنا کے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی ایک طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بالیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنی پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں تو دیکھیں جیسا کہ آپ کو فائنل لک نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بلکل اسی طرح کا ٹوٹی فروٹی مزیدار سا کیک جو ہے بنا کے تیار کریں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں ایک پیارا سا مونڈ لیں گے اور اس کو ہم اچھے سی آئل سے گریز کر لیں گے تاکہ کیک جو ہے وہ اس میں چپکے چاروں طرف سے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے بٹر پیپر اس طرح سے اس کو بھی اوپر سے دوبارہ سے ہم نے گریز کر لینا ہے اچھی طرح سے کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ خالی نہیں رہنی شاہیے اس کو اچھے طریقے سے گریز کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ کیک جو ہے اس میں چپکے کا نہیں اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ ابھی ہمیشہ یہ ایک پیارا سا بول اس میں ہم لیں گے دو انڈے اس طرح سے اور اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ شوگر یہ جو ہے پسی ہوئی چینی ہے آپ شاہے تو دانے دار بھی استعمال کر سکتے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑی محنت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پاودر شوگر جو ہے یہ فوراں سے مکس ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو محنت جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی یہ فوراں صحیح مکسنگ ہو جائے گی اس کی اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے سب سے پہلے تو بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لینے ہاتھ سے ہی یہ دیکھیں آپ سائڈو پی جو ہے وہ جھاگ بننا شروع ہو گیا ہے اور یہ مکسٹر فلفی ہو رہا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ون تھرڈ کپ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے اور اب ہم اس پر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ونیلہ اسنس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈوں کی سمیل لاتی ہے اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لئے سب سے بیسٹ رہی ہے کہ ہم اس میں ولینہ اسنس کا استعمال کریں گے اور اچھے سی اس کو مکس کریں گے اب ہم اس پر شامل کر دیں گے فوڈ کلر تقریباً ونچ پینچ کی قریب ویسے تو یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں بہت خوبصورتی شوہ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اس لئے ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے بیوٹی کے لئے اس پر میں نے کلر ڈال دیا تو آپ چاہیں تو سکپ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے میدہ میدہ چوہے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ میدہ ہے اب یہاں پہ جو مین گلتی لوگ کرتی ہیں وہ کیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں پہلی میں نے شامل کر دیا بیکنگ پاوڈر اچھا تو مین گلتی یہ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ کہ اس پیٹر کو پہلے فوراں سے مکس نہیں کرتے میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے پیٹر کو جو ہے وہ فوراں سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ وہ ایک جگہ پہ جمعینا ایک جگہ پہ جوڑینا اچھے طریقے سے ہم اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور تھوڑا سا اس میں ہم دودھ اٹ کریں گے ہاف کپ سے کم اس میں دودھ جائے گا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت یہ سوفٹ سی ہم نے جو ہے اس کا جو ہے یہ مکسر بنانا ہے بہت سوفٹ ہونا چاہیے بلکل بھی زیادہ ہارڈنی ہونا چاہیے فلفی سا سوفٹ سا جتنا اچھا ہم اس کو بنائیں گے اس پیٹر کو اتنا ہی زیادہ اچھا ہمارا جو ہے وہ کیک بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بات اور اگر آپ نے اس میں انڈے کا یوز نہیں کرنا تو آپ دودھ جو ہے اس میں ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ یوز کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے یہ بیٹر ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ٹوٹی فروٹی ہے میرے پاس یہ ہے جی گرین اور ریڈ کلر میں ان دونوں کو مکس کریں گے اس میں اور یہ دیکھیں بلکل پیار سے ہلکی ہاتھ سے کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل اس طرح کی چاہیے اس سے زیادہ بیٹر اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کا کیک پھولے گا نہیں صرف پانچ منٹ لگئے مکسنگ میں اور یہ سارے کا سارا مزیدار سا بیٹر بن کے تیار ہو گیا اب اس سارے بیٹر کو ہم بیکنگ ٹری میں ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں جی اور ساتھ ہی آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملیں یہ دیکھیں اس کو اپنے ہلکا ہلکا سا اٹھا کے تو نیچے ہلکا سا اس کو نا مطلب پش کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا بیٹر سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو ابھی ہم کور کریں گے 45 to 60 منٹ کے لیے اور 60 منٹ سے بھی زیادہ ٹائم اس کو لگ سکتا ہے اور فلیم آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے تو 60 منٹ میں یہ کیک ریڈی ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست جو ہے یہ فلفی ہوا ہے اور بہت ڈیزڈی بن ہے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا سب سے پہلے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیک کچھا تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی کچھا نہیں ہے سٹک بلکل صاف ہے اور اس کو نکالتے ہیں بہت پیار سے ہاتھ نہیں چلانا اچھا جی اور ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کیک کو کٹنگ کرنا ہے آپ نے اس کو پروپر کول ڈاؤن کرنا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے اس کو مولڈ سے نکالنا ہے اور پھر آپ نے اس کی کٹنگ کرنا ہے اس ٹائم پہ کیک جو ہے یہ کافی حد تک تھنڈا ہو گیا لیکن پھر بھی ابھی یہ گرم ہے اور آپ نے جب بھی کیک کو سرف کرنا ہے مہمانوں کے لیے دینا ہے یا پھر خود کھانا ہے تو آپ نے کم سے کم اس کو دو سے تین گھنٹے بعد کھانا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ موسٹرائز لگے گا آپ کو لگے گا جیسی کیک جو ہے وہ گیلا گیلا سا ہے اسی لئے آپ نے اس کو پروپر ٹائم دینا ہے تاکہ یہ کول ڈاؤن ہو جائے اور جب بھی ایک سب سے بڑی میسٹیک اور لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ بیکنگ ٹری جو ہے وہ رکھتے ہیں تو وہ پتیلے میں کہیں نہ کہیں جو ہے ٹچ کر رہی ہوتی ہے تو ٹری جو ہے نا آپ کی وہ بلکل بھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کتنا فلفی سا سوفٹ سا کیک بن کے تیار ہو گیا تو نیکس انشاءاللہ ملیں گے ہمیں ایک بہت ہی پیاری اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پر ویزٹ کیا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ